بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تیس اکتوبر برو سموار ہم بات کریں گے دو ہمشوز کے حوالے سے وفا کی ادارے نے وفا کی حکومت کے اہم ادارے نے اسلام آباد پالیس کے سینئر افسر کے گاڑی پر چھاپا مار کاروائی کی اور غیر قانونی گاڑی تھی اور ان کو روکا گیا اور ان کے کاروائی شروع کی گئی تو ساتھ ہی اس پالیس افسر نے ساتھ متلکہ جو تھانہ تھا اس تھانے کے ایسا جو کو بلالیا پالیس نفری آگئی پالیس والوں نے نہ صرف وفا کی ادارے کو جو اہلکار تھے ان کو مارا پیٹا بلکہ ان کو بند کر دیا تھانے میں اس پر جب معاملہ اٹھا اب وہ سارے کے سارے افسران جو اس میں ملوث تھے یا جنہوں نے مارا پیٹا تھا وفا کی ادارے کے اہلکاروں کو وہ سارے نوکری سے فارے ہو گئے ہیں اس کی تفصیل میں حقصت خیئر کروں گا اور بہت زیادہ بات کی جا رہی تھی کہ آئی جی اسلام آباد اپنے افسران کے لیے سٹینڈ لیں گے لیکن جو ادارے ہیں اداروں کے سامنے کون سٹینڈ لے سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان سب کو نوکری سے فارے کر دیا گیا بڑی ہی دلچسپ اور اہم تفصیلات میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا جسٹس بابر ستار صاحب آج اہم کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں اور وہ آڈیو لیک کے حوالے سے ہے اور جس کی بنیاد پر پھر یہ سارا معاملہ ہوا جسٹس مزار نکوی کے خلاف جو کیس ہوا آڈیو لیکس کا اور یہ سارے سلسلہ اس پر آج بڑا فیصلہ آنے والا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی آئی جی شارک جمال لاہور پولیس کے ڈی آئی جی تھے تین ماہ بعد ڈی آئی جی شارک جمال کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کو زہر دے کے قتل کیا گیا ہے اور تین ماہ بعد مقدمہ درش کر لیا گیا ہے ان کی بیٹی ہانیہ شارک خان کی مدیت میں مقدمہ درش کیا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ ڈی آئی جی شارک جمال کے قتل کے مقدمے میں سات نامزد ملزمان شامل ہیں جن میں ایک سرکاری ملازمہ ہے مقتول کے دو ملازم بھی شامل ہیں ایف ای آئی آئی کے مطابق ڈی آئی جی شارک جمال کی حلاقت کو تیبی موت ظاہر کر کے ڈراما کیا گیا موت کے وقت تجوری کھلی ہوئی تھی آٹھ کروڑ مالیت کے ڈالرز اور پانچ لاکھ کیش غائب تھا شارک جمال نے متعدد منصوبوں میں سرمایہ کر رکھی تھی اور تجوری سے کاغذات بھی غائب تھے ایف ای آئی آئی کے مطلب میں کہا گیا کہ ڈی آئی جی شارک جمال کے قتل کی پہلے بھی کوشش ہو چکی تھی پولیس کے مطابق ڈی آئی جی شارک جمال اور ان کی جو موت ہے اس کو تیبی موت ڈیکلیئر کیا گیا تھا لیکن تین ماہ کے بعد تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو ساری چیزیں ہیں یہ جو سارا ظلم ہوا یہ ان کی پیسہ ہتھ آنے کے لیے تھا آٹھ کروڑ مالیت کے ڈالر ان کے پاس پڑے تھے مختلف سوسائٹیز میں انویسمنٹ کی ہوئی تھی تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا دوسری جانب اب چونکہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس سے زیادہ ہم بات اس کے اوپر نہیں کرتے کہ یہ سارا کیا معاملہ تھا اور خرید و فروخت اور یہ ساری چیزیں پولیس کے جو سینئر افسران ہیں اور ان کی تجوریاں ہیں وہ سب جانتے ہیں سلامت آئی کوڑ نے ایف الیون میں پرائیوٹ تعلیمی ادارے کو پلارڈ الارڈ کرنے کے خلاف کیس کا تحریر حکم نامہ جاری کر دیا جسٹس میاں گولہسن اور انگزیب صاحب نے نو صفات پر مشتمل حکم نامہ جاری کیا عدالت نے استفسار کیا کہ وزارت تعلیم بتائے کہ ڈی جی فیڈرل ڈائریکٹو ریٹ ایڈوکیشن کی اب تک تائناتی کیوں نہیں ہوئی عدالت نے کہا کہ بعدی نظر میں پبلک پرائیوٹ پارٹرنشپ سکول میں صرف بیس فیصد کے لیے فرید تعلیم آئینی خلاف ورزی ہے سیکٹری بطور ڈی جی فیڈرل ڈائریکٹو ریٹ آو ایڈوکیشن جسم کی تعمیرات کو روکنے کا حکم دیتے ہوئے ٹیچرز اسوسییشن کی درخواست پر کیس کی سمات اکیس نومبر تک ملتوی کر دی اسلام بدائی کورڈ نے ایف الیون میں پریوٹ تعلیمی ادارے کو پلارٹ الارڈ کرنے کے خلاف کیس کا تحریر حکم نامہ جاری کر دیا اور عدالت نے اس پر جو کنسٹرکشن ہے وہ روک دی ہے دوسری جانب جو اہم ڈیولپنٹ سامنے آئی ہیں وہ جسٹرس بابر ستار کی صاحب کی جانب سے کل ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا اور وہ بہت اہم تھے انہوں نے کہا کہ میں نے صرف اس وقت بابر ستار صاحب نے کہا کہ میں نے صرف اس وقت دباؤ کا سامنا کیا جب واقف کار یا رشتہ داروں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی آپ کو یاد ہے کہ ڈی سی اسلام آباد کے کیس میں جسٹرس بابر ستار صاحب نے کہا تھا کہ آپ میرے رشتہ داروں اور میرے قریبی آئیزہ آقارب کے ذریعے مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں اپروچ نہیں ہوں گا اور ڈی سی اسلام آباد کی جو معافی تھی اس کو جو غیر مشروط معافی کو مسترد کرتے ہوئے فرد جو رمائد کر دی تھی تو اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا میں صرف اس وقت دباؤ کا سامنا کیا جب واقف کار یا رشتہ داروں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی اس صورتحال میں بہترین آپشن یہ ہوتا ہے کہ اس کی اسم کے پسے منظر میں اپنے آپ کو ایسا مقدمات سے الگ کر لیا جائے اب بھی عدلیہ کا نقاد ہوں اب بھی میں عدلیہ پر تنقید کرتا ہوں اس میں بہتری کی بہت بڑی گنجائش موجود ہے عدلیہ کی بھی حدود ہیں کیونکہ انہیں اپنے سامنے آنے والے ریکارڈ پر انحصار کرنا ہوتا ہے اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شمالی علاقہ جات گیا ہوا تھا تو کیا اس پر عدلیہ کو مرد الزام ٹھہرائے جائے گا یہ جسٹس بابر سطار صاحب کا کہنا تھا اب چونکہ پروٹیکشن دینا بھی عدلیہ کی ذمہ داری ہے اور بنیادی انسان حقوق میں جان مال کی حفاظت آئین میں ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور اگر کسی کو وہ بنیادی حق نہیں دیا جا رہا تو پھر اس کے بعد یہ عائنی عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر صورت یقینی بنائے بنیادی انسان حقوق پر مل درامت جب کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے کوئی کچھ عرصہ غائب رہتا ہے اور غائب رہنے کے بعد وہ سامنے آتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس عدالت نے تو مجھے نہیں رہا کیا اس عدالت کی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس وجہ سے وہ عدالت کو صحیح بات نہیں بتاتا وہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے رہا کیا ہے اور انہوں نے مجھے یہ یہ کہا ہے اور میں نے یہ یہ کہنا ہے تو اس کو عدالتی نظام پر جسٹس بابر صدار صاحب ان کو اعتماد ہی نہیں ہے اگر اعتماد ہوتا تو وہ یہ نہ کہتے کہ مجھے کون لے کے گیا تھا وہ پھر آپ کے سامنے ساری بات کرتے اور لاہورہ کورٹ میں شیخ رشید نے اس بات کا اعلان کیا کہ چالیس دن ان کو سی سی پی اور آول پنڈی اور پولیس نے حراست میں رکھا ہوا تھا اور پھر اس پر انہوں نے تو ماف کر دیا کچھ ایسے اوفینسز ہیں ہمارے پاکستان پینل کورٹ میں جو نون کمپونڈیبل ہیں جیسے چوری ہے مدعی پیچھے بھی ہٹ جائے تو چوری نہیں ختم ہوتی وہ ریاست کی ذمہ داری ہے دہشتگردی کا کیس ہے مدعی کی صلح بھی ہو جائے دہشتگردی کی دفعات کے تحت کاروائی ہوتی ہے اسی طریقے سے عدالتیں کر سکتی ہیں لیکن نہیں کیا جاتا ہے اسلامت ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے کہا کہ طویل مدد کے لیے حکم امتنا عدالتی نظام کی اہلی کو ظاہر کرتا ہے کہ لمبے عرصے کے لیے جو سٹی آرڈر جاری کیا جاتا ہے اس کی طرف انہوں نے کہا کہ حکم امتنا کی وجہ سے ٹیکس اور دیگر مالیاتی معاملات التوا کا شکار ہو جاتے ہیں جسٹس بابر ستار کا کہنا تھا کہ عدالتوں کے سامنے خربوں روپے کے ٹیکس کے دعوے اور دیگر مالیاتی کیس پھنسے ہوئے ہیں مقدمات کا مینجمنٹ سسٹم میں اس طرح استعمال ہونا چاہیے کہ زیر التوا کیسوں پر تیز رفتاری سے فیصلے ہو سکیں ان کا کہنا تھا کہ بجائے یہ کہ عدلیہ کو تمام دیگر اداروں کے معاملات میں گھسیٹا جائے مخصوص معاملات کو بہتر گورننس کے ذریعے انتظامی سطح پر حل کیا جا سکتا ہے تاکہ عدالتوں میں تگڑا ایکشن لیا ہوا ہے اور دوسرا 3 ایم پیو کے معاملے پر انہوں نے اسلام آباد کے ڈی سی کو روکا ہوا ہے کہ کسی کا 3 ایم پیو کے تحت اپنے نوٹفکیشن جاری نہیں کرنا آج بشرا بیگم کی درخواست پر اور ساکر امدسار کے بیٹے کی درخواست پر جو آڈیو لیکس کا معاملہ تھا اس پر عدالت نے جو جسٹس بابر ستار صاحب نے 18 ستمبر کو اٹورنی جنرل کو طلب کیا تھا لیکن وہ نہیں آئے تھے اپنے آرڈر میں عدالت نے لکھا تھا کہ وزیع اعظم آفیس وزارت داخلہ وزارت دفاع پی ٹی اے اور وفاقی حکومت کو ڈویجنز وزارتیں عدالت کی جانب سے پوچھے گئے سوالات پر تفصلی بخش جواب نہیں دے سکے اس لئے 30 اکتوبر تک دوبارہ جواب محلت کرانے کی محلت دے رہے ہیں اگر پھر بھی وحضہ جواب نہ آیا تو عدالت کے پاس حساس اداروں کو ڈائریکٹ اس کیس میں فریق بنانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ جائے گی یہ لاسٹ لیٹ آفیرنگ پر کہا تھا انہوں نے جو وفاقی حکومت سے سوال پوچھے تھے وہ بڑے اہم تھے آرڈیو ٹیپ کون کس قانون کے تحت آرڈیو ٹیپ کون کس قانون کے تحت کرتا ہے کس ادارے کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے اگر فون ریکارڈنگ کی اجازت ہے تو کون سی آثورٹی یا ایجنسی کس میکنزم کی تحت ریکارڈنگ کر سکتی ہے آرڈیو ریکارڈنگ کو خفیہ رکھنے اور اس کا غلط اسما روکنے کے حوالے سے کیا سیف گارڈز ہیں اگر اجازت نہیں تو شہریوں کی پرائیویسی کی خلاورزی پر کون سی آثورٹی ذمہ دار ہے غیر قانونی ریکارڈنگ کی گئی ریکارڈ کی گئی کالز ریلیز کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے یہ عدالت نے آڑ سوالات پوچھے تھے جس کا وفاقی حکومت ابھی تک جواب نہیں دے پا رہی اور آج تیس اکتوبر کو سمات ہونے جا رہی ہے اس میں عدالت نے سینئر مقلہ اتزاز حسن مختوم علی خان میہ رزا ربانی اور سابق میمبر اسمبلی محسن شاہنواز رانجہ کو عدالتی معاون مقرر کر رکھا ہے سابق جوزیسٹر ساکب نصار اور بوشرا بیگم کی درخاص پر آج سمات کرنے جا رہی ہے اسلامباد حی کورٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلامباد حی کورٹ اس سارے معاملے پر کیا فیصلہ کرتی ہے کسٹم انٹیلیجنس انسپیکٹر یہ انٹیلیجنس جو وفاقی انٹیلیجنس ادارہ ہے کسٹم اس کی اور وفاقی پالیس آمنے سامنے آگئے اسلام آباد میں کسٹم انٹیلیجنس انسپیکٹر اور وفاقی پالیس آمنے سامنے آئے وفاقی پاولیس نے نون کسٹم پیٹ گاڑی پکڑنے کے لیے آئے کسٹم حکام اور اہلکاروں کو حوالات بھیج دیا ہوا کچھ اس طرح کہ کسٹم حکام نے آئی جی اسلام آباد کے پرسنل اسٹاف آفیسر آپ کو بتائیں آئی جی اور ڈی سی کو ہٹانے کے حکمات ہو چکے ہیں اور عمل درامت رپورٹ بھی طلب کی گئی لیکن ابھی تک انہوں نے چارج نہیں چھوڑا اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات بھی ہونے جا رہی ہے آئی جی اسلام آباد کے پرسنل اسٹاف آفیسر ڈی ایس پی نجیب شاہ کی گاڑی روکی تھی کسٹم حکام نے نجیب شاہ کی جو پی ایس او ہیں ان کے آئی جی اسلام آباد کے ان کی گاڑی روکی کسٹم حکام ڈی ایس پی نجیب شاہ کی نون کسٹم پیٹ گاڑی تحویل میں لینا چاہتے تھے کسٹم کی دو گاڑیاں تھیں ایک انسپیکٹر تھا پانچ جوان تھے نون کسٹم پیٹ گاڑی کی ریکی کا رہتے جی نائن سگنل کے قریب ڈی ایس پی نجیم شاہ کی گاڑی کو روکا گیا تھا انسپیکٹر جنرل آئی جی اسلام آباد کے پرسنل اسٹاف آفیسر نے فون کر کے جو ایس ایچ او ہیں کراچی کمپنی ان کو بلا لیا ایس ایچ او کراچی کمپنی نے پہنچ کر کسٹم مقام کو پکڑ کر تشدد کیا اور حوالات میں بند کر دیا اس پر پھر معاملہ جو ہے وہ اچھا خاصا جو ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس حد تک معاملہ چلا جائے گا اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک وفاقی ادارہ ہے انٹیلیجنس کا کسٹم انٹیلیجنس کا اور اس انٹیلیجنس میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو طاقتوری اداروں سے آئے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ ان کے گلے پڑ جائے گا انہوں نے تو اب آئی جی اسلام آباد کا پی ایس او ہے تو اس کی اتنی اکڑ ہے کہ اس نے کہا بھی مجھے کیسے ہاتھ لگایا گیا میری بھلے نان کسٹم گاڑی ہے اسلام آباد میں وہ چلا رہا ہے لیکن اس نے کہا بھی مجھے کون پوچھ سکتا ہے اس پر پھر معاملات خراب ہوئے آئی جی اسلام آباد پر جب پریشر آیا اوپر سے دباؤ آیا اور ہر صورت کہا گیا کہ آپ ان کے خلاف کاروائی کریں تو آئی جی اسلام آباد کے پی ایس او نجیب شاہ کے زیر احتمال نان کسٹم گاڑی کے معاملے پر کسٹم اہلکاروں کو ڈی ایس پی کے ساتھ بدتمیزی اور گالم گلوچ کے بعد کسٹم اہلکاروں کی جو ان کو زدو کوک کیا گیا تشدد کیا گیا اس پر کمزور آئی جی نے اپنے ہی پی ایس او کے خلاف انکواری کا حکم دیتے ہوئے ان کو عدے سے ہٹا دیا ہے اور ایس 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 او کی بھی معتل کر دیا ہے اب جو خاص پولیس اہلکار جو صحافی ہیں وہ تانے دے رہے ہیں تنز دے رہے ہیں آئی جی کو کہ آپ کمزور تھے اور جو کسٹم اہلکاروں نے آپ کے ڈی ایس پی کے ساتھ بدتمیزی کی گالم گلوچ کی بعد میں انہوں نے چھترول کی لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے آپ کمزور نکلے ہیں اب یہ چاہتے یہ تھے کہ اب اگر تو کسی کے بعد نان کسٹم گاڑی ہے وہ آئی جی خود کیوں نہیں ہے تو بھئی وہ کسٹم حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پکڑے اس پر قاضیف عزیزہ صاحب کی ایک جزمیٹ ہے کہ کسٹم حکام آپ شہر کے اندر سے گاڑییں پکڑتے ہیں جب یہ آہ بورڈر کراس کر کے گاڑیاں غیر قانونی طور پر آتی ہیں تب کیوں نہیں پکڑتے ہیں یہ سوال انہوں نے کیا تھا ایک ٹرک کا معاملہ تھا سپریم کورا پاکستان میں بہرحال اللہ پاک پاکستان کا حمیٰ ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد